نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور دوزار اکیس اب اختتام پذیر ہو رہا ہے البتہ مجھے فیوچر بلاول کا بہت ہی شاندار نظر آتا ہے میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم دیسپیشل اپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہیں نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور دوزار اکیس اب اختتام پذیر ہو رہا ہے بہت سی باتیں بہت سی چیزیں جو امیدیں لگائی تھی دوزار اکیس میں شاید وہ پوری نہ ہو پائیں چاہے وہ حکومت سے ہوں چاہے وہ حکومتی معاملات سے ہوں چاہے وہ آپ کے اپنی ذات سے ہوں یا آپ کے اردگیت کے لوگوں سے ہوں لیکن ہر سال ہم اسی امید کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کچھ نیا ہوگا کچھ بہتر ہوگا اور اس نئے اور بہتری کے لیے ہم جستجوب بھی کرتے ہیں اور اسی کے نام زندگی بھی ہے سال دوزار اکیس اپنے دکھ سکھ غم خوشی تمام تر چیزیں لیتا ہوا ایک گھنٹے کے بعد سورج غروب ہو جائے گا پاکستان میں اور اس کے بعد پھر نئے سال کا انتظار کیا جائے گا کیونکہ بارہ بچتے ہی کیلنڈر میں تبدیلی آئے گی وہ تبدیلی کیا واقعی ہماری زندگیوں میں بھی ہا سکتی ہے یعنی آج یہ صورتحال پر بھی بات کریں گے لیکن ہر بار ہم ضرور یہ بات کرتے ہیں کہ نیا سال کیسا ہو سکتا ہے نئے سال میں کیا ہوگا اس کے بارے میں ستارے کیا کہتے ہیں کارڈز کیا کہتے ہیں یہ تمام تر علوم جو ہیں اس سے اندازہ لگانے والے اور اس علم کے ماہر جو لوگ ہیں وہ ہمارے پروگرامز میں آ کر بتاتے ہیں کہ ملکی معاشی صورتحال ہو سیاسی صورتحال ہو اور خاص طور پر ملک کے جو ایک خارجہ معاملات ہیں اگلے آنے والے حالات جو ہیں وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں جن چیزوں میں آپ انٹرسٹ لیتے ہیں ہم ان کے بارے میں ان سے سوالات کرتے ہیں تو آج اس صورتحال میں پروگرام اپنا کریں گے سال دو ہزار اکیس اور بائیس جو آنے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے میمان موجود ہیں بڑے معروف ستارہ شناس ہیں اسٹالوجسٹ ہیں عبداللہ چودری صاحب اور المعروف مامو کے نام سے آپ انہیں جانتے ہیں تو انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں مامو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے سال دو ہزار اکیس بہت زیادہ سوالات ہیں بہت زیادہ باتیں ہیں کہ کیسا گزرا لیکن سال دو ہزار بائیس کے حوالے سے اب زیادہ لوگوں کو یہ اب کریاسٹی ہے کہ وہ کیسا ہو سکتا ہے تو آپ سے سب سے پہلے تو یہ جانیں گے اس وقت سال دو ہزار بائیس جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ویسا ہی مشکل ہوگا چاہے وہ کرونا کی بیماری ہو یا مہنگائی کی صورتحال ہو ایک مشکل سال ستارے بتا رہے ہیں دو ہزار بائیس کو یا قدر آسانی ہوگی اس سال پاکستانیوں کے لیے یہ سال جو ہے دو ہزار بائیس جی آپ پوزے کھونے چاہے اچھا آواز کو ہم ٹھیک کرتے ہیں مامو جی جی اب بولیے گا ہاں ٹھیک کریں اب آرہی ہے ٹھیک جی جی آپ کو ٹھیک اب آواز آرہی ہے تو فرمائیے آواز میری آرہی ہے جی جی بالکل آرہی ہے جی میں دو ہزار بائیس کے حوالے سے آپ سے مامو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاکستانیوں کے لیے کیسا ہوگا انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے کافی بیزر سال ہوگا اور یہ سال میں بہت سارے عجیب و غریب معاملات بھی ہوں گے اور یہ سال جو کہ سب سے بڑا سلسلہ ہے دو ہزار اکیسے چلا تھا اور یہ آپ دیکھیں گے فسٹ کوارٹر جو ہے اس سال کا دو ہزار بائیس کا یہ اسی میں معاملات آپ کے ایکانومی وائیس بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ پریشانی تو ختم ہوگا ہوگی انشاءاللہ حضرت یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فسٹ کوارٹر کے بعد یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی اس سال میں اور آپ جو کہہ رہے ہیں معاملات کے عجیب و غریب کچھ ہوگا تو عجیب و غریب کیا ہوگا عجیب و غریب یہ ہے کہ وہ بھی پاکستان کی بہتر کی طرف آئے گا جسے بہت ساری نئی چیزیں نئی مائنس اور نئی چیزیں پاکستان میں پیدا ہوں گی جو کہ پاکستانی یہ سمجھے اکانومی کے لیے بہت بہت آلہ ہوں گی انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بہتر ہوں گی اچھا مامو ہمارے ساتھ موجود ہے آگا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اکانومی و غریب جیسے کہ مایوسی لوگوں میں تھی اور لوگوں میں ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہ مایوسی بہت خوشی میں موجود پر جائے گی انشاءاللہ سعی تو چلیں یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر دوہزار بائیس کے ابتدازیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو کم از کم معاشی طور پر تو جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ بہتر میں عبدیل ہو جائے اس وقت علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ستارہ شناس ہیں اور بہت سا علم اس بارے میں رکھتے ہیں کہ چیزیں کیسی چلیں گی بہت ساری پیڈکشن آپ کی علی پچھلے سال کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پوری کی پوری اسی طرح سے ثابت ہوئیں لیکن دوہزار بائیس کے حوالے سے سب سے بڑی مشکل سب سے زیادہ ڈسکشن اور سب سے زیادہ مسائل لوگوں میں وہ معاشی طور پر ہیں کہ ملک بہت اس وقت مشکل میں ہے عوام بڑی مشکل میں ہے تو کیا واقعی ہم بہتری کی جانب جائیں گے یا مشکل ہی دوہزار بائیس بھی ہمارا استقبال کر رہی ہے مدسر بھائی مجھے دوہزار بائیس جو ہے وہ بھی انفلیشن کا سال لگ رہا ہے مہنگائی کا سال لگ رہا ہے اس سال میں کوئی مجھے نہیں رکھتا کہ کوئی آسانی ہوگی عوام کے لیے ان فیکٹ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا مہنگائی بڑھتے سے بڑھتی چلی جائے گی لیکن یہ سال دوہزار بائیس جو ہے یہ انڈر دا انفلینس آف وینس ہوگا اس سال کا نمبر چھے ہے تو پاکستان میں ٹوریزم کی بہتری ہوگی پاکستان میں جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے والے سے کچھ اقتماد کیے جائیں گے کچھ عورتیں بڑے بڑے کسی قسم کے کوئی ایوارڈ ملیں گے ان کو یا وہ کوئی اچیف کریں گی کوئی چیزیں اس طرح سے عورتوں کی بیماریوں کے لیے کوئی دوائیں ایجاد ہوں گی لیکن مہنگائی بلکل کم نہیں ہوگی پیٹرل کی قیمت کم نہیں ہوگی جسے کہتے ہیں مبادلہ جو ہے وہ اتنا نہیں ہوگا ہماری جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ بڑھتا رہے گا فائننشل کرائسز رہیں گے اور شروع کے جو تین مہینے ہیں جنوری فروری مارچ اس میں کچھ بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگیں کراچی کی اوٹیں گی اچھا یہ میری پرڈکشن آپ لکھ لیں کہ کراچی کی شروع کے جنوری فروری مارچ دوہزار بائیس میں کراچی کی ہائی رائز بلڈنگیں کچھ ہائی رائز بلڈنگیں ٹوٹیں گی جیسے نسلہ ٹاور ٹوٹا ہے یہ ایک ٹوٹا ہے اس کے علاوہ بھی تین چار پانچ بڑی بڑی بلڈنگز ڈیمیج ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور ایک اور چیز جو ہے اس سال دوہزار بائیس میں یہ ہوگا کہ پاکستان کی کوئی بہت بڑی سیاسی شخصیت جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو جائیں یہ دوہزار بائیس میں کوئی بڑی شخصیت اللہ کو پیاری ہو جائے گی یہ بھی ایک بارال خبر جو ہے کوئی بہت اچھی نہیں ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ کراچی والے تو پہلے ہی پریشان ہیں ایک بلڈنگ کے ٹوٹنے کے بعد آپ بتا رہے ہیں تین چار اور بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز میں یہاں پر جاننا چاہوں گا مامو آپ سے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی حکومت کے لیے یہ سال مشکل ہے یا ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے یا وہ اپنی مدت کم از کم دوہزار بائیس میں تو چلائیں گے کیا عمران خان صاحب کے ستارے کہہ رہے ہیں مامو بات یہ ہے عمران خان کے ستارے واقعی برے کم دو رہا ہیں ایک چیز میں کافی کام ہونے کے بات جو بھی پریشانی بہت رہے گی لوگوں کو اور سارا ہی مہنگا ہی یا دوسرے سلسلے سارے عمران کے خاتے میں جاتے کیونکہ وزیراعظم ہے تو وہ تو بات بلکہ صحیح ہے لیکن ابھی جیسے میں نے بچا ہے کہ پہل تین مہنے میں ان کا سالوشن ہوگا یعنی جنوری فر مارچ یہ ہے ایکانومی کو سنبھالا دینے کی بہت دین جگہ ہے اور اس میں دیکھیں گے بہت ساری بڑی تبدیلیں آئیں گی اور بہت بہت بڑے کام ہوں گے اس میں جس کی وجہ سے ایکانومی آپ کی بہت بہتر ہو جائے گی اور باقی سال جو جائے گا وہ بہت آ رہا ہوگا انشاءاللہ صحیح اچھا آگا بہشتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے مہر علم نجوم میں بہت شکیہ آگا بہشتی صاحب آپ کے وقت کا سال سر دو ہزار بائیس کیسا ہے کوئی امید کا سال ہے اس قوم کے لیے یا جو جس مشکل سے گزر رہی ہے قوم ویسا ہی یہ سال بھی دو ہزار بائیس بھی گزرے گا ان کا بہت شکریہ اور میں آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمیں بلاتے ہیں اور ہمیں ہماری علمی رائی اور بولنے کا یا جاننے کا موقع دیتے ہیں دیکھیں ہم ہم نے اپنی علمی کے مطابق دو ہزار بیس اور اکیس سے اور دو ہزار بائیس جو ہے وہ بہت زبردست بہت بہت بہتر نظر آ رہا ہے اور جو موجودہ حالات اس میں آگے اگلے دو تین مہنے میں آئیستہ اسے تبدیدی ہوتی جائے گی اور ہماری پوریمنٹ انصاف کی یہ عوام کے لیے زبردست پیکیجز اور اعلانات کھر گئی ہیں میڈیکل سے لے کر اور کھانے پینے کے شکریہ ان میں منگائی کی کنٹرول کے ساتھ تحصیل کرنے والا ہے اور آنے والا وقت دو ہزار بائیس پاکستان کے لیے بہت خوشبتی سعادت مندی اور اروج اور اچھائی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور کیونکہ اگلے الیکشن میں داخل ہو رہے ہیں دو ہزار بائیس میں اس لیے عوام کے میار کے مطابق عوام کے سوچ کے مطابق خوشبتی 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 ضرور رہی ہے مہرز میں عوام کے ساتھ ساتھ بہتر جو ہے وہ پاکستان نظر آ رہا ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہتر کر رہے کیونکہ اس وقت اس کے جو سیارہ اور ستارہ کا جو گر ہے وہ قروش اور کامیابی پر موجود ہے اور زواج کی کہت ابھی تک عمران خان کی ذائچہ میں داخل نہیں ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا فیصلے کرنے والے ہیں اور اس کی جو شہرت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اس کا فائدہ پاکستان کو اور پاکستان کو پہنچنے والے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے کبھی ڈالر کو پر نیچے ہوتا رہیں گے اور اس کی معاملات جو ہے وہ تھوڑ سا مسئلہ مسئل ضرور ہے مگر پیارے کوئی نقصان ہوگا کوئی پریشانی ہوگی کوئی مہنگائی بڑے کہ ایسے کچھ ہونے والے نہیں ہے اور حالے جا کر جس طرح دو ہزار کس میں کنٹرول نہیں تیسی تر دو سار دو ہزار بائیس میں بہت سے معاملات بہت زبردست فیضے کریں گے جس سے انشاءاللہ پاکستان کے لئے بہت پیدا ہونے والا ہے بلکل ٹھیک ہے علی محمد صاحب میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں اندرونی تو یہ معاملات کی ڈسکشن کر رہے ہیں دوسرا پاکستان پر پریشر بڑا رہا ہے انٹرنیشنل پریشر چاہے وہ افغانستان کے معاملات ہوں چاہے پھر وہ ہمارے مشرقی سرعت پر ہونے والے معاملات ہوں تو یہ جو بیرونی پریشر ہے یہ آپ سمجھتے ہیں اسی طرح سے وہ برقرار ہوگا یا پاکستان اس سے نکلے گا کم از کم اندرونی تو جا بھی معاملات ہیں بیرونی طور پر پاکستان ایک مضبوط ملک کے طور پر اپنی جو ساکھ ہے وہ بنا پائے گا مرسل بھائی اچھلی مجھے آغا بھائی کی باتیں سننے بڑی ہسی آ رہی تھی کہ یہ اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے ایسا لگ رہا ہے خواب دیکھ رہے ہیں مجھے ان کے خواب جیسے ہمارے وطان تا خواب دیکھتے ہیں ایسا کچھ بھی جو مظل اللہ علم اللہ کرے ایسا ہو جائے لیکن مجھے امید نہیں ہے البتہ انٹرنیشنلی پاکستان کی صورتحال اب وہ نہیں رہے گی جو کہ پاسٹ میں تھی کہ پاکستان کے اوپر پریشر تو رہے گا لیکن کوئی افرہ تفریح یا بالخصوص بھارت کے طرف سے کوئی دراندازی یا اتنا کی چیز نہیں ہوگی انفیکٹ کہ یہ سال دوہزار بائیس بھارت کے لیے اور بھی ضلط اور رسوائی کا سال ہوگا ان کے لیے مشکلات کا سال ہوگا افغانستان کے لیے پاکستان کے لیے اور ایران کے لیے خوشخبری کا سال ہوگا اچھا سال ہوگا البتہ یہ سال کچھ امریکہ کی طرف سے یا آئی ایم ایف کی طرف سے ہم پر مازید بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں فائننشل جیسے کہ آپ کو پتا ہے مینی بجٹ آ چکا ہے اور اس میں جو بیسک کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان پہ ہی پندرہ پرسنٹ بجٹ لگایا اور یہ مزید بھی دوہزار بائیس میں جو بجٹ آئے گا وہ اچھا نہیں ہوگا اور ڈالر جو ہے مجھے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ ون نائنٹی فائی اور ٹو ہنڈڈڈ کو ٹچ کرتا نظر آتا ہے جب ون نائنٹی فائی ٹو ہنڈڈڈڈ کو ٹچ کرے گا تو آپ کو اندازہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں دوائیاں ہیں ہماری فرسٹ ایڈ میڈیسنز ہیں امرجنسی میڈیسنز ہیں اور چیزیں ہیں وہ سب بینتا مہنگی ہو جائیں گی اور بہت برا حال ہوگا ہمارا فائننشلی اکانومی کے حالے سے پرابلم رہے گا لیکن کوئی یہ نہیں ہوگا کہ افرا تفریح ہو کوئی اور قسم کی ناگہانی چیزیں ہوں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی البتہ دو ہزار بائیس میں جیسے کرونا دو ہزار بیس میں تھا اکیس میں کچھ کم ہو گیا لیکن اب دوبارہ کرونا کوئی اور شکل بدل کے آئے گا جو کہ پاکستان کو اس طرح بڑا مقصان نہیں ہوگا لیکن ورلڈ وائیڈ کچھ نہ کچھ مقصانات ہوں گے ویسٹرن کنٹریز کو اور کچھ اور شکل میں کرونا کا کوئی اور بھائی بہن آ جائے گا کوئی اور چیز آ جائے گی جو کہ ڈسٹرپ کرے گی البتہ بیرون ممالک کا پریشر پاکستان کی طرف صرف بریقہ کا آئی ایف کا پریشر رہیے گا بلکل سے اچھا مامو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بہت باتیں ہو رہی ہیں تو میاں صاحب کی کوئی واپسی ہو سکتی ہے سال دو ہزار بائیس میں ہر بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے ان کی واپسی مجھے تو لگتی نہیں کوئی کوئی ان کی واپسی ہو سکے مجھے نہیں لگتی بلکل کیونکہ یہ سال ان کے موافق نہیں ہے اور یہ خاص اور اس معاملے کے لیے کہ واپسی ہو میں ہی سمجھ سمجھ کہ واپسی ہوگی صحیح تو ان کی واپسی آپ کیسے تارے ہیں دوسرا ساتھ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا یہ بلاول بھٹو صاحب کا مستقبل سیاسی کیا ہے اور اس دواجی طور پر کیا مستقبل ہے کوئی شادی کا پلان ہو سکتا ہے دوہزار تیز سے پہلے پہلے دوہزار بائیس میں اور سیاسی مستقبل آپ ان کا کیسا دیکھ رہے ہیں دوہزار بائیس میں ہو سکتا ہے لیکن یہ منگزید ہیں بہت شدید ان کے شادی میں بڑے پرولمیں آئیں گے اور اس کے ہونے میں بھی پرولمیں آئیں گے اور ہو گئی تو اس کے رہنے میں بھی پرولمیں آئیں گے کیونکہ ان کے یہ ان کے یہ شادی کی نظرات کو بہت اچھے نہیں ہیں اس میں مجھے ہی لگتا کہ ان کے خانہ واجی بھی ہو تو سیاسی طور پر کس طرح کی صورتحال رہے گی زیادہ مضبوط ہوں گے کیونکہ وہ بھی وزیراعظم کے امیدوار ہیں آگے چل کے سر میں اس میں بتاؤں آپ کو جہاں تک بلیابر کا تعلق ہے یہ سیاسی طور پر ان کی کامیابی کا یہ سال بائیس تو ہے آئیں گا دیکھیں گے پھر بائیس میں تو ان کے لئے کوئی چانس نہیں ہے کوئی چانس ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے آگا بہشتی صاحب ایک تو آپ کے جو بات ہے جو آپ کی گفتگو تھی آپ کا علم ہے وہ علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خواب وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی اچھی چی باتیں جو ہوتی وہ نظر نہیں آ رہی ہیں میں چاہوں گا اس پر آپ ضرور اپنا ردعمل دیں دوسرا آپ بتائیے گا یہ نواز شریف صاحب نہیں اگر واپس آ رہے تو شہباز شریف صاحب کی کوئی اچھی خبر ہو سکتی ہے کو ان کے لئے کوئی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں آپ سہرس کے علی بحمد کے لئے کہ آپ یہ حس رہے ہیں کہ آپ یہ محفوظ رکھئے گا اگر اللہ ہم لوگ کو زندگی دیتا ہے تو وہ ازترہیز میں آپ اس کے لئے کوئی جانے ہیں صحیح چلیں یہ ہمارے پاس تو سر محفوظ ہوگا بلکہ یہی یہی ہم رکھ لیتے ہیں آپ کو علی محمد کے ایک پیڈکشن دے اب چیپ دیکھوں حالات دیکھ اس نے پیڈکشن کی ابھی چیپ جسٹر نے بہت سے بلڈگوں کے بارے میں اعلان کیا کہ کراچی میں یہ گریں گے اب یہ کرے تین مہینے میں گریں گے اگر یہ پیشنگو ایک سال تیلے کر لیتا ہے اگر اس کے پاس اتنی علمی شخصیت ہے یہ ہسنے والے کون سی بات ہے اس پر یقینی طور پر میانواز شریف البتہ الیکشن رکھتے ہو نظر نہیں آتا ہے اور آگر اس کے لیے مقدمات کوٹ کے چیری بلکل اس کے لیے موجود ہیں مجھے نہیں رکھتے کہ میانواز شریف کے لیے کوئی پاکستان میں خوش علی ہے یا اس کے لیے بڑا سپرائز ہے جیت کے اسمبلی میں جانے والا ہے یا وزیر عظم بننے والے دو ہزار پرائیس میں ایسا کش میں ان کے مطابق بلکل نظر پاکستان ہیں کہ وہ اپنے مقدمات کے سامنے کریں گے دو ہزار پاریس میں نواز شریف پاکستان آتے مظر آتا ہے دوسری بات یہ کہ بلاوز کے جو ستارہ ہے ستارے بھی بہت بہت مصبوطی کے ساتھ کمبیر کریں گے اور بہت شاندہ طریقے سے اور یہ نہیں کہ کوئی وزیر عظم بنے رہے ہے ایسے نہیں کہ پوری پاکستان میں اسے حکومت آئے گی ایسے نہیں ہوگا پہلے سے بہتر پوزیشن میں اور آگے بہتر جا رہا ہے اور ان کے ستاروں میں مصبوطی موجود ہے چلیں کہہ لیتے ہیں وہ بلاول بنتے ہوئے ان کی راستے صاف ہو رہے ہیں یا مریم نواز صاحب ہوں گی دیکھیں مظر بھائی دونوں کے ستارے مضبوط ہیں اس میں میں نمبر ون دوں گا بلاول کو اور نمبر ٹو دوں گا مریم صاحبہ کو مریم صاحبہ کو اپنے جو چچا ہیں شہباز حریف ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا پڑے گا ان کو کچھ اپنی ایروگنسی ہے یا ان کے اندر تھوڑی چیزیں ہیں وہ تھوڑی چینج کرنی پڑیں گی مریم صاحبہ بہت سمجھ دار اور خاتم میں ایروگنسی اور ایگو ان کے اندر زیادہ ہے وہ خاتم کریں گی اور چھوٹے میاں صاحب سے کچھ تھوڑے معاملات کریں گی تو ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے البتہ مجھے فیوچر بلاول کا بہت شاندار نظر آتا ہے ہماری بہت پیارے بھائی ہیں آگا بھجتی بھائی ان کے ساتھ چھر چھر چلتی رہتی ہے اور یہ بیچارے مائنڈ نہیں کرتے ہمیں بھی دو ہزار انیس میں بڑی محبت تھی لیکن محبت جب ہماری گھر پہ معاملات ہو گئے مہنگائی ہو گئی چیزیں ختم ہو گئی تو ہماری محبت بڑن چھو ہو گئی لیکن ان کی نیوی یہ ابھی تک آپ کی محبت معاشی حوالوں سے جڑی ہوئی تھی جیسے معیشت جو ہے وہ نیچے ہے آپ کی محبت بھی ہے علی صاحب نیچے آگئی ہے جی بالکل ختم ہو گئی غائب ہو گئی غائب ٹھیک ہے لیکن یہ کہ مجھے بلاول صاحب کا مستقبل بہت اچھا لگتا ہے مریم صاحبہ کا بہتر ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے چچا کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کریں سیافتی کو بدلیں اور البتہ شادی ان کی نہیں ہوگی بلاول صاحب کی میاں صاحب کا گراف بہتر ہوگا لیکن میاں صاحب پاکستان نہیں آئے چھیک ہے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر کچھ مزید بات کرتے ہیں پاکستان اور بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم سیاسی حوالوں سے معاشی حوالوں سے ملک کے بات کر رہے تھے اب ہم کچھ بات کریں گے پاکستان میں کھیل کے میدان کے حوالے سے انٹیٹینمنٹ کی دنیا کے حوالے سے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا ہم اس سے بات کرتے ہیں دلالچو صاحب یہ کھیل کے میدان میں پاکستان میں جو کامیابی پیشے سال ایک بہت بڑی کامیابی بھارت کو رانے کی تھی لیکن اوورال جو ہے وہ کرکٹ کے میدان میں تو خاصی بہتر رہی ہے کرکٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں تو کیسا مستقبل آپ بابر آزم اور ان کی ٹیم کا اوورال دیکھ رہے ہیں دوزار بائیس کو لے کر یہ کھیلوں کا میدان میدان میں بہت کامیابی مزید اور بابر کامیاب رہیں گے اس معاملے میں اور سپورٹ میں یہ اگلے آنے والے دوزار بائیس اور تیس بہت اشتر سار ہوں گے اور بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا پاکستان خاص کوئی ایسی چیز آپ سمجھتے کہ کھیل کے میدان میں کامیابی ہوگی کچھ ان ایکسپیکٹڈ بھی ہے پاکستان کے بڑا ٹورنمنٹ جیتنا بھی آپ دیکھ بائیس میں اور بہت شکریہ اور جیت بلکل اور اسٹیلی بھی آئے گا نیوزولین بھی آئے گا اور سوائی جناب علی انڈیا کے اور پوری دنیا کا روک ہوگا پاکستان کے طرف اور مجلکتہ کھیل کے گروہ آبات ہوں گے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت زبردست تھی دو ہزار پایس اور دو ہزار تریج دونوں پاکستان کرکٹ کے لئے بہت خوش وقتی کے ساتھ اور زبردست طریقے سے آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے لئے بہت زبردست وقت ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ان کے لئے بڑے عظیم کارنامہ انجام دیں زبردست کے نئے کھلاری آئیں کہ زبردست کی سن کے بولر ملے صحیح تو کھیل کے میدان آپ سمیتے وہ بھی آباد ہوں گے جو پاکستان میں خاص طور پر ہیں علی محمد صاحب پاکستان میں کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو اس سال میں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی شکل بدل کے کرونا بھی آئے گا یعنی کہ اہمی کرون میں ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں روزانہ کی تعداد مہزاروں لاکھوں کیسز آ رہے ہیں تو کھیل کے میدان کے ساتھ ٹیموں کے ساتھ کہیں دوبارہ سے کرونا جیسی وبا تو نہیں ہوگی کہ ہم پھر سے گھروں تک محدود ہو جائیں دیکھیں مداثر بھائی ایسا جیسے پچھے سال میں ہوا بیس میں ایک اس میں ایسا نہیں ہوگا لیکن وبا اپنی جگہ پہ آئے گی مائنوٹ ہوگی یا اس کی انتینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی لیکن ہمارے اوپر ہماری جو فوڈ ہے اس میں بہت ڈیفرنس ہے بنسبت جورپینز کے ہم لوگ جو لال مرچیں گرم مسالہ ادرک لسن کی بھرمار بریانی نیہاری پائے یہ جو کھاتے ہیں یہ خوراک مسالوں سے بھرمار والی خوراک ہے ہمیں ہماری امیونٹی اتنی سٹرونگ ہے کہ ہم ان کو اوورکم کر جائیں گے ہمارے اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا بنسبت باقی ویسٹرن ورلڈ کے یعنی علی محمد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم مزید مسالے در کھانا کھانے شروع کر دے ہماری امینٹی اور اچھی ہو جائے پہل کیرکٹ میں پاکستان کا اچھا رہے گا اور پاکستان میرے حساب سے شاید ورلڈ کپ بھی ہونے والا جی بالکل ورلڈ پاکستان آرام سمی فائنل جائے گا لیکن اس سے آگے جاتا دکھائی نہیں دے رہا اور انڈیا کی بہت بری رہے گی اور یہ سال بھی انڈیا کے لیے بہت برا ہوگا دوہزار بائیس اور ہندوستان کرکٹ میں ایک بہت بڑی ناکامیوں کا سامنا کرے گا پہلے بھی آپ نے سمی فائنل تک کہا تھا اب سمی فائنل سر سمی فائنل کی چار ٹیمیں ہوتی ہیں آگے فائنل کی دو ٹیمز ہوتی ہیں پاکستان دیکھیں اصل میں فائنل میں بھی پاکستان جا سکتا تھا اس سال بھی اور کانفیڈنز کا شکار ہو گیا پاکستان پاکستان صحیح چلیں یہ بڑی اچھی کچھ اچھی اور کچھ خوفناک باتوں کے ساتھ یہ سال تو ختم ہو گیا لیکن نئے سال کے حوالے سے جو آپ لوگ پرڈکشن کر رہے ہیں اللہ کرے ویسے ہی بہتری ہو پاکستان کے ہر فیلڈ کے اندر تاکہ پاکستانیوں کے لیے چیزیں آسان ہوں بہت شکریہ علی محمد صاحب آپ کا آگا بیشتی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت شکریہ آدھا کرتے ہیں جو پاکستان کی بہتری کے ہم بات کر رہے ہیں جہاں کھیل کے میدان میں انٹرٹینمنٹ میں بھی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہونے جاری ہے اور وہ ہے پاکستان میں ایک تاریخی ڈرامے کے حوالے سے وہ ہے صلاح الدین ایوبی پاکستان اور ترک دونوں ممالک کے جو انڈسٹری ہے انہوں نے مل کر صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ڈرامہ سیرد بنانے کا ایک معاہدہ تہپا گیا ہے اس ڈرامے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ دونوں ممالک کی کاسٹ بھی اس پر مجتمل ہوگی اور ترکی میں اس ڈرامے کو کاسٹ کیا شوٹ کیا جائے گا تو دونوں ممالک میں دکھایا بھی جائے گا آج ہم اس وقت بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ڈرامے کے پروڈیوسر بھی ہیں فائننسر بھی ہیں بہت شکریہ ڈرامے کاشف صاحب آپ کے وقت کا اس وقت جو سیچویشن ہے کہ سلاہ الدین ایوبی پاکستان میں ہمیں یاد ہے کہ کراچی سینٹر میں سب سے زیادہ تاریخی ڈرامے بنائے جاتے رہے تھے پوری قوم دیکھ بھی رہی تھی لیکن اپرانی ٹکنالوجی بھی ایک اچھا ایک روش بھی تھی اس کے بعد ایک بڑا گیپ آ گیا اب ٹرکش ڈرامے بیک ٹو بیک آ رہے ہیں تاریخی ڈرامے اس میں اب آپ لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے کہ جوائنٹ ڈاکٹر کاشف انساری سے ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو ڈراما بنایا جا رہا ہے جسے یہ کہا گیا ودیر عظم کی جانب سے بھی نوجوان نسل کو تاریخ سے آگا کیا جائے سلاہ الدین یوبی جو مسلم تاریخ کے ایک بڑے ہیرو کے طور پر جانے جاتے سلاہ الدین یوبی جنہوں نے ایک طویل عرصے سے بیت المقدس جو اس وقت قبضے میں تھا ایک بڑی سلیوی جنگ کے بعد وہ کامیابی حاصل کی اور بیت المقدس کو آزاد کروایا اور اس پوری کہانی اور اس پوری چیز کو اب فلمائی جا رہا ہے جس پہ پاکستان کا بھی اپنا بڑا بھرپور کردار دکٹر کاشف انتصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دکٹر سب یہ کہاں تک یہ معاملات پہنچے ہیں آپ لوگ آڈیشن بھی کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں اور یہ جوائنٹ وینچر ہے بیسکلی تو کہاں یہ پہنچا ہے سب سے پہلے میں لیٹ آنے کی معذرت چاہتا ہوں کراچی کی اس کے الحمدللہ کاسٹ فائنل ہو چکی ہے پاکستان سے اور انشاءاللہ ترکی سے جو ہماری کاسٹ ہے وہ مہینے جنوری کے اند تک فائنل ہو جائے گی ہمارا سیٹ تقریبا بننے کی سٹیجز پہ جا رہا ہے جو مارچ کے اند میں جس کی اوپننگ ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہیں کیونکہ یہ کچھ چھوٹا ڈراما تو ہے نہیں کہ انڈور یہ کاسٹ ہو پائے نہیں نہیں انڈور نہیں ہے اس کے اندر تقریباً دو سو سے دھائی سو اکر زمین پر سلاہ الدین سٹی ڈیولپ ہو رہا ہے اسطنبول کے اندر ہی موجود ہے وہ علاقہ اور اس میں جو شہر دکھائیں جائیں گے اس میں غزنی ہے پائرہ ہے بیت المقدس ہے اور اسی طرح بغداد ہے اور دمشت ہے یہ پورے سٹی کے سیٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں پورے کے پورے ماحول مساج چٹس جو شہر کے تمام چیزیں ہوتی ہیں سٹرکچر میں وہ اسی طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہیں اچھا تو یہ آپ کو سلاودی نے یو بی ڈراما کی طرف کیوں گئے وہ کہہ ہمارے جب ہیرو ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دکھایا جا رہا رہا ہے بہت دیکھیں جب نہیں پتا کس نے کی ہے یقینا ان کے پاس کچھ وجوہات ہوں گی اور ان کی بات میں وزن ہوگا لیکن ہمارا مقصد اس وقت سب کو ملا کے چلنے کا ہے اور ہم اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ جناب کسی ٹرسیم کی کوئی آرگیومنٹ سو کیونکہ یہ مشن اتنا بڑا ہے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ امت کو جوائن کرنا ہے پاکستان چونکہ امت مسلمہ بلکہ دنیا کے ممالک کی بیک بون اگر کہا جائے تو وہ پاکستان ہے اور جو حالیہ واقعات رنما ہوئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں تو جیو پلیٹکلی پاکستان جو ہے وہ بہت اہمیت مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ محبت پیار اور امن کے ہمیں ہمارے نبی نے چودہ سو سال پہلے بتائی تھی اور ہم شاید اس کو کتو خانوں میں اور علماریوں میں اور بڑے جزدانوں میں بند کر کے چلے گئے لیکن اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جب بات ہوتی ہے تو غیر مسلم کو مسلمانوں سے زیادہ نہ صرف نالج ہے بلکہ عزت اور احترام ہے بقول ریچرڈ لائن ہارٹ صاحب کے جو انگلستان کے سالار تھے اور وہ کروسیڈرز کی طرف سے سب سے آگے آگے ہوتے تھے کہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی دشمن کی تمنا کرنی ہے تو سلطان صلاح دین ایوبی جیسے دشمن کی تمنا کرے جس کو جس کو بیدان چنگ کی اندر بھی جس کی عزت اور احترام میں میں اپنی تلوار نہ اٹھا باؤں اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا آپ انڈسٹری سے وابستہ ہیں یہ کہا گیا کہ ایک ایک ریٹنگ اور چیزیں بہت پیچھے چلی جائیں دیکھ میں نے سے پہلے ارس کیا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کس نہج پہنچ چکی اور پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کس طرح کے میاری ڈرامے کی اپنا ایک ویورشپ ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں اور میرے ساتھ دکٹر سید جنید علی شاہ جو میرے پاکستان ہے اور ویجن یہ ہے کہ پاکستان قوم کو اس کی حیثیت اس کی اصل حقیقت اور بتایا جائے کہ آپ دنیا کے اندر کس قسم کی چیزیں کر سکتے اور پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے پوری دنیا آپ سے مخاطب ہے رہنمائی کے لیے دیکھ رہی ہے اور ہم اس وقت پاکستان کے بڑے مائناز اور میرے بڑے فیورٹ عدنان صدیقی صاحب موجود ہیں جو اس رامے کی کاسٹ میں ہیرو 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 ہوں ہوں گے دنان صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ ایک بڑا زبردست اور اچھوتا سا خیال ہے اور پھر اتنی بڑی کاسٹ جوائن وینچر آپ دیکھتے ہیں اس ڈرامے کی کامیابی کو لے کر اس ڈرامے کے امپیکٹ کو سلام علیکم خوش رہی عباد رہی نیا سال آنے والا آپ لوگوں کے لیے خوش لے کر آئے صحت لے کر آئے سب سے بڑھ کر صحت لے کر آئے اور یہ ربعہ سے ہماری سب کی جان چھوڑا ہے رب یہ بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور اس میں یقینا ڈاکٹر جنیرل علی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور پورے مسلم امہ کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہوگا ہمارے لیے پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا نام ہوگا جہاں تک آپ کہہ رہے میری اداکاری کی بات تو یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ میں ڈاکٹر کاش پنساری کو ایکسر سائز پہ لگا دوں اور سلاو بی نیو بی کا رول یہ کرے تو کتنے خوبصورت لگیں گے صحیح یہ مانوی رہے اس بات کو مگر میں اس بات سے بزد ہوں بزد ہوں کہ جناب ہمارے رہتا لگاتا ہے ہی 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 آتا ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں پیچھے رہ 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 تو یہ بنجا ہی رو لیکن یہ میرا خیال وہ آپ ہی رو میری طرح وہ بھی آپ ہی رو مانتے ہیں اس لیے آپ کو ہی رو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہی رو نظر آئیں لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہ اٹیچ ہیں اس ڈراما یہ اس سے بھی زیادہ میگا کاسٹ ہوگی جب پاکستان کے ایکٹرس ہوں گے اس میں ایکٹرس ہوں گی تو اور زیادہ افیلییشن ہو جاتی ہے نا لوگوں کو تو کیسا امپیکٹ آپ اس کا دیکھ رہے پہلی بات پاکستان کے بہت بڑی بات ہے پہلے جو آپ درامے دیکھ رہے اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل ان ٹرمز آف ان ٹرمز آف ان ٹرمز آرہے ہیں تو ایک نام آرہ ہے پاکستان کا ڈرامے کی انڈسٹری میں انٹرنیشنل انڈسٹری اور سیرز انڈسٹری پاکستان میں جو کرنا چاہتے پھر ہم سلا الدین ایوی کی بات کرتے ہیں ایوی 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 یقینا مگر یورپین ورلڈ کیمیر ایوی 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 ان کو لوگ ایوی پاکستان کے لیے دنیا کے لیے اور خاص طور سے میں جب بار بار پاکستان کا نام لے رہا ہوں اور جن حوالے سے ان دو شخصیات کا جو میں حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ ان کی سوچ کہ یہ سوچنا کہ مسلم امہ کے لیے پاکستان ایک نام ایک جھندہ جو اوپر گاڑے گا وہ انشاءاللہ وہ بہت ضروری ہوگا پاکستان کے لیے اور میں ہمارے بہت 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 سیریز اچھا ادنا صدیقی صاحب ایک تو آپ اور ہمارے سید تو باقی کتنے جو ہمارے بڑے ہیرو ہیروینز ہیں جو اس ڈرامے کا حصہ ہوں گے کون کون سے لوگ آپ نے چوز کر لیے ہیں کیونکہ آڈیشنز کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں درخواست ہیں آڈیشنز ہوئے ہیں کچھ شسمیں سے شوٹ لیس بھی ہوئے ہیں کچھ اور بھی ہوں گے مگر یہ کہنا بہت ہی جلد ہوگا کون ہوگا کون نہیں ہوگا خیر اس کا جو ہے وہ یقیناً صرف صرف ڈیریکٹر کے پاس ہوتا ہے اور وہ ڈیریکٹر چوز کرتا ہے یقیناً سے شوٹ لیس کیا ہم ریکممینڈیشن بھی دے سکتے ہیں بس این ڈیریکٹر سکال وہ کس کو لینا چاہتا ہے کس کو نہیں لینا چاہتا یہ وہ ہی بتا پائیں گے میرا بتانا اس وقت بلکل ایکٹر بھی پورا ہوتا تو اس سے چیز یہاں ایک میگا کاسٹ ہوگی میگا پلے ہوگا اس پہ کیا سیکھ سکتے لیکن اس سے پہلے ایک چیز میرے ذہن میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ نیٹ تھا انہوں نے کہ ہمارے جو سنسر شپ ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے چیزیں اس طرح سے ہیں اس وجہ سے نیٹ کے ایک چیز تو یہ تو چلے اس کو ہم سائٹ میں کر دیں ان پہ پاکستان جس خطے میں فال کرتا ہے اس کا ریجن جو ہے وہ پاکستان جتنے بھی جتنے بھی مال ہے وہ اس ملک کے ریجن میں جاتے ہیں جہاں زائدہ عوام ہوتی ہے اور وہاں بکتا بھی ہے ان چیز ان پاکستان میں کتنے سبسکرائبر ہوں گے نیٹرکس کے لاک دیڑ لاک کرنی اور سبسکرائب کرنے کے لیے جو بہت ضروری ہے ان کسیم کے اوٹی ٹی چینل کو پلاستک منی ہے تو کتنے لوگ پلاستک کارڈ تمال کر رہے ہیں پاکستان میں تو فرمیلہ ہی اگر نہیں ہوگا پاکستان میں تو وہ بھی بزنس کرنے بیٹھے ہے نا انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہمارے بھی گام ہمارے بھی فلمیں از اوریجنل جائیں گی میں ریزن کی بات نہیں کر از اوریجنل ضرور جائیں گی انشاءاللہ آپ بہت جل دیکھی ایک بات کھلنے جا رہا پاکستان کے حالے سے جب دنیا کے نقشے اور سکرین پر چلے گا انٹرنیشنل آٹومیٹکلی ان کی بھی آکھیں اس طرف ہوں گی کہ واقعی پاکستان کوئی ایک چیز ادنان بھائی جاننا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر کاشف انساری سب سے سار نیٹفلیکس کے حالے جو میرا سوال تھا آپ کا کیا کہنا ہے جو ادنان بھائی کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ادنان صاحب نے پہلی بات پاکستان کے دو ستون ہیں انڈسٹری کے ادنان صدیقی صاحب اور ہمائیو صحیح صاحب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پہلے دن سے موجود ہیں اور ان کی جو کارنامے ہیں اور کامیابی ہیں وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے رہا سوال آپ کا نیٹ فلکس کا تو یہ معمولی سی بات ہے اور نیٹ فلکس تو چھوٹا سا چینل ہے ادنان نے بلکل صحیح کہ لاکھ دو لاکھ سبسکرائبر پاکستان میں لیکن نیٹ دنیا میں چھوٹا چینل نہیں ہے میرے پیارے بھائی دنیا کے چون ٹیل ٹیلی سٹیشن کے اوپر دکھائی جائے گی انشاءاللہ یہ پاکستان کا دوسرا لیول نہیں بلکہ دسوان لیول بھی نہیں سوئی لیول پہ لے کے چلی جائے گی انشاءاللہ اس کا جو جو میری ڈاکٹر دیکھیں کانٹینٹ کیا ہے کانٹینٹ ہے محبت کا کانٹینٹ ہے پیار کا کانٹینٹ ہے دین کا کانٹینٹ ہے ملانے کا جوڑنے کا چاہے آپ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو آپ ملک انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتے یہ کانٹینٹ انڈیا نہیں بناتا یہ کانٹینٹ کوئی چاہیے ہے اس وقت اس قوم کو بھی اس ملک کو بھی چیز چاہیے اور جو پہچان کی بات کر رہے ہیں آپ پوری دنیا میں جب اتنی بڑی ایک میگا سیریل بنے گی تو اس میگا سیریل کو دیکھنے بھی لوگ ہوں گے لیکن ادران صدیقیقی صاحب ایک سوال میرا بڑا اہم ہے آپ نے بڑا شاندار کام کیا ہوا ہے اپنی ایکٹنگ کے حوالے سے بھی لیکن جب یہ جوائنٹ بنچر ہوگا بڑے ڈائریکٹ باہر سے سارے لوگ ہوں گے تو ہمارے لئے بھی ایک نئی لیملز ہوں گی ہمارے لئے بھی ایک انترنیشنل مارکٹ کھلے گی جو نہیں کھل پا رہی تھی وہ ترکی کے ذریعے کھلے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ ایسے بہت سے ایک چینج پروگرام ہوں گے جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے ابھی آپ دیکھ رہوں گے کہ بہت ساری سیڈیز ترکی سے آری ہوں مگر یہ کرنے سے آپ دیکھے گا سوڑی سے اور مراسل تو دونوں ملکوں کے بہت ہی اندہ ہے مگر آپ یہ ضرور ترکی کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھے گا بہت سارے ایس چینج دن جڑیں گی آپ یہ جو بھی سسلہ کھول دیا ہے ڈاکٹر کاشی پنساری ڈاکٹر جنیز علی شاہ نے آپ یہ دیکھے گا اس کے ذریعے ان کا نام سنے رہے ہم اس لفظوں میں لکھا جائے گا پاکستان کی شدرس انیسٹری کے اندر کہ جناب ان کے ذریعے کچھ انٹرنیشنل مارکٹ ہمارے لئے بھی کھڑی ہمارے ایکٹرز کے لئے رائٹرز کے لئے بہت دلور دیکھے گا انشاءاللہ بلکل انشاءاللہ بہت شکریہ ادنان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر کاشی پنساری صاحب اور بیسٹ ویشنی بلکہ پوری پاکستانی انڈسٹری کے لئے پاکستانی قوم کے لئے کہ یہ ایک نئی اور اچھی جب چیزیں ہیں وہ بننے جا رہی ہیں اور وہ پاکستانی جو ایکٹرز ہیں پاکستانی جو ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پروگرام سے مدسر اقبال کو اس امید اس دعا اور اس توقع کے ساتھ اجازت دیجئے کہ دوہزار اکیس سال تو اب ختم ہونے جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں سورج گروب ہو جائے گا پاکستان کے مختلف شہروں میں اور نئے سال کا اب انتظار ہوگا لیکن نئے سال کے لئے سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اپنے اردگر جو پاکستانی آپ کے موجود ہیں ان کے لئے کچھ اچھا کچھ نیک اور کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی جائے اگر ہم ویٹنگ فور گارڈ کی پوزیشن میں رہیں گے کہ حکومتیں آ کر انتظامی آ کر کچھ کرے گی تو شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا ہمیں سب سے پہلے آگے بڑھنا ہے بارش کا پہلا قطرہ ہمیں خود بننا ہے کشتے ویران سیراب ہو جائے گی اسی کے ساتھ ہی مدستر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی